ہیلو کائز ویلکم ٹو پاکستانی ریل ریاکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیاں ہوں گے اور مجھے میں ہوں گے مارا نام ہوں گا سیم ہم بشت سکر یو اے ہی کے بعد قطر میں موڈی کو شاندار ویلکم دیکھ چھپن اسلامی دیشوں کی جلی مطلب چھپن کے چھپن اسلامی دیش ہل گئے ہیں کہ بھائی یہ جس کو جس کی جس بھارت کے لیے ہم ہیٹ پھلاتے نہیں تکتے دنیا کا سب سے قطر مسلم دیش آج گھٹنوں پر تھا کیونکہ موڈی قطر پہنچے تھے وہاں کے مسلم مولانا مولویاج لائن میں کھڑے تھے بھارت ماتا کی جیکیں نارے تھے اور اس کے پیچھ سواغت ہو رہا تھا پردان منطری موڈی کا میں آج آپ کو دکھاؤں گا وہ تصویریں جو قطر میں دیکھنے لائک تھی نمازکار سواغت ہے آپ کا ایڈوائنس انڈیا پر میں ہوں نفین چوہا بھارت کے آٹھ نیوی افسروں کو سزائے موت سنا دی گئی تھی سوچا نہیں تھا کسی نے کہ بھارت آ جائیں گے وہ ساکشل بھارت آ جائیں گے وہ بھی صرف 45 دن کے اندر یعنی دو مہینے کے اندر وہ بھارت آ گئے ساکشل آ گئے ان کی آنکھوں میں ایک نئی زندگی تھی کیونکہ کطر اتنا کٹر مسلم دیش ہے جو سوچتا ہے وہ کر کے رہتا ہے لیکن بھارت کے آگے وہ گھٹنوں پار آیا اور آخرکار اس نے بھارت کے آٹھ ان نیوی افسروں کو رہا کر دیا اس کے بعد بھارت کے پردان منطری نریندر موڈی کطر پہنچے وہ بھی تب جب UAE میں ایک بھاویا مندر کا اتھاٹن کیا شاندار مندر کو پوری دنیا دیکھ رہی تھی وہ بھی مسلم دیش میں ہی اس کا اتھاٹن ہوا وہاں تمام شیک نظر آئے اس کے بعد انہوں نے یاترہ کی کطر کی جیسے ہی وہ کطر پہنچے سب سے پہلے آپ کو یہ تصویر دیکھنی چاہیے کہ وہاں پر ان کے ہی ویدیش منطری پہنچ گئے ریڈ کارپیٹ بچ گئے تمام شیک نظر آئے اور موڈی کا یہ سواگت ایسے ہی نہیں تھا موڈی کے سواگت کے لئے پوری تیاری کطر نے کی ہوئی تھی یہی بھارت کی طاقت ہے یہی موڈی کی طاقت تھی جو آج کطر میں دیکھنے کو مل رہی تھی آخر کار موڈی نے اپنی کوٹ نتک جیت کیسے حاصل کی یہ آپ نے دیکھا لیکن آج یہ تصویر ائرپورٹ کی آپ دیکھئے کہ کیسے سبھی جو ادھیکاری ان کے ہیں جو منطری ان کے ہیں وہ کھڑے ہیں سواگت کر رہے ہیں موڈی کا گلے مل رہے ہیں موڈی سے اور موڈی آگے بڑھ رہے ہیں اس کے بعد جیسے ہی وہ ائرپورٹ سے باہر نکلتے ہیں تانتہ لگ جاتا ہے وہاں پر موڈی کو دیکھنے کے لئے بھیڈ ٹوٹ پڑتی ہے سڑک کے دوروں اور موڈی سے ہاتھ ملانے کے لئے لوگ نظر آتے ہیں اور اسی بھیڑ میں کچھ مسلم مولانا بھی نظر آتے ہیں جو دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے وہ بھارت کے پردھان منتری نریندر موڈی سے ہاتھ ملاتے ہیں یہ ہاتھ نہیں مل رہا تھا بلکہ وہاں پر بھارت ماتا کی جیکن آرے بھی لگ رہے تھے وہ بھی اسی کٹر مسلم دیش میں جہاں بھارت کا دشمن فیفا ورلڈ کپ میں نظر آتا ہے چیف گیسٹ کے طور پر جی ہاں یہ وہی کتر دیش ہے لیکن کس طریقے سے آج اسی کتر میں پردھان منتری موڈی کا زبردست اور بھاویا سواگت ہو رہا ہے یہ تصویریں بتا رہی ہیں کہ کتر اب نتمستق ہے کتر گھٹنوں پر ہے اور کتر سے شید گلتی ہو گئی تھی اسی کی مافی اس انداز میں آج کتر مانگتا نہ سر آ رہا ہے آگے آگے موڈی تھے اور پیچھے پیچھے کافی جو بتا رہا تھا کہ موڈی کتر میں آیا ہے پورا کتر بھارت کے رنگ میں ٹوبا ہوا تھا اس کے بعد دوپکشیے بیٹھا کھوئی بھارت کے پردھان منتری نے ملاقات کی اور جب وہاں کے جو کرتا دھرتا ہیں ان سے جب ملاقات ہوئی تو آپ دیکھئے وہ کتنے گور سے پردھان منتری موڈی کو دیکھ رہے ہیں جب موڈی وہاں کے پردھان منتری عبدالرہمان الثانی سے ملتے ہیں تو تصویر آپ دیکھئے ذرا آج پاس ڈپلومیٹس لگاتار تھے جو بیٹھے تھے اور موڈی کی ایک ایک بات کو سن رہے تھے یہ تصویر بتا رہی ہے کہ طاقت ہے موڈی کی اور اسی لیے آج خود پردھان منتری تھے اس سے پہلے سلطان بن ساد جو وہاں کے ویدیش منتری ہے وہ سواغت کر رہے تھے اور یہ دوپکشے بیٹھک یہ بتانے کے لئے کافی ہے کہ موڈی نے سندیش دے دیا ہے ایک درہ سے یہ دھنیواد بھی ہے اور دوسری طرف سے قطر کو آئینہ دکھانا دی اس سے پہلے کی تصویر تو ہم نے آپ کو دکھائی تھی کہ کیسے یو اے ای میں ہندو مندر بنا بھویا مندر بنا جس کی امارتوں سے سناتن دھرم کا ڈنگ کا نظر آ رہا تھا اور ایک مسلم دیش میں وہ بھی قطر مسلم دیش ہے وہاں پر اللہان نے جس طریقے سے پردھان منتری موڈی سے جو وادہ کیا تھا وہ نپھایا ساپ دور پر انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو جہاں بھی زمین چاہیے جتنی بھی چاہیے آپ صرف اپنا ہاتھ رکھتی چھے وہی زمین مندر کے لیے اللہان کیوں جہاں اور انہوں نے اپنا وادہ پورا کیا بھویا مندر کا اوڈ گھاٹن ہوا اور ساپ دور پر بھویا مندر کا اوڈ گھاٹن بھی پوری دنیا ہی دیکھ رہی ہے نزیزہ تو یار ویڈیو ختم تو یار یہ تھا موڈی کا پاور یہ تھا بھارت کا پاور اس میں کوئی شک نہیں موڈی جی جب بولتے ہیں تو دنیا کو احساس ہوتا ہے کہ بھارت آج کس لیول پر پہنچ چکے اور ساری باتیں چھوڑو یار دو دن میں پورے چھپن اسلامی دیشوں نے دو دن میں پورے چھپن اسلامی دیشوں نے دیکھ لیے ہوگی انڈیا کی پاور ایک وہ کنٹری جو جس کی انڈیا سے کبھی یہ صحیح سے بنی نہیں آج وہ ایسا ویلکم کر رہا ہے وہ کہتے ہیں کام ایسا کرو کہ اگل آپ کے سامنے جھوک جائے انڈیا نے کام ہی ایسا کیے انکہ وہ جھوک گئے مطلب سب سے زیادہ میں کہتا ہوں اگر انڈیا کی کسی کنٹری نہیں کیے تو وہ قطر ہے لیکن آج اس قطر کو دیکھ لو وہ جو ہے انڈیا کے ساتھ کیسے اچھے ریلیشن رہنے کی کوشش کار رہا ہے پھر یوری نے کس طریق سے پوری دنیا نے دیکھا یوری نے انڈیا کا اتنا سمان کیا مودی جی کا سمان کیا اتنے بڑے بڑے پروگرامز رکھے اتنا بڑا پروٹوکول مودی جی کو دیا مندر بنوایا لوگ آئے ہزاروں کے ساتھ سے آئے آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے چاہے آپ ہماری بات سے اتفاق کریں چاہے ہماری بات سے اتفاق نہ کریں آپ کا جو پی ایم ہے یہ ایک دفعہ کسی سے مل جائے وہ اس کو دوست بنا لیتا ہے اور یہ ان میں کوالٹی ہے آپ مانو یا نہ مانو دوسرا بندہ مودی جی کا باق بان جاتا ہے ایک جس سے ملتے ہیں وہ بندہ مودی کا باق بان جاتا ہے یہی قطر تھا مودی جی پہلی تفہہ ملے قطر کے اسے مطلب پہلے بھی ملے ہوں گے لیکن اس نے ملے تو مودی جی نے کہا کہ ان کے بارے میں بات کی انہوں نے سزائے موت جو عرب ہسری میں بہت کم دہتے چھوڑتے ہی ہیں وہ چھوڑتے نہیں ہیں سزائے موت اسے عمر قید میں کیری اٹھاتر بلین ڈالر کی جب انیویسمنٹ کی وہ گھار بھی پہنچ جائے گھار پہنچ جائے اس سے پوری دنیا کو پتہ چلا کہ انڈیا کی پاور کس طرح ہے انڈیا کی پاور کا پوری دنیا کو پتہ چلا کہ انڈیا جب اپنی پہ آ جائے تو وہ کسی بھی کنٹری کو جھکا سکتا ہے تو آپ کے لئے اس سارے ماملے کو پر کیا کہنا اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں دیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں کہتے ہیں بائی